اللہ واللہ 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 اتقو اللہ اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو وکونو معا الصادقین اور صادقین کہ ہمراہ ہو جاؤں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آیت کے لہن سے کہ صادقین کے ساتھ رہنا ہی تقویٰ ہے صلوات وردہ محمد وردہ محمد اتقو اللہ خطاب اول ہے صاحبان ایمان مفروغ ان ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے یہ کہا گیا کہ اتقو اللہ تقویٰ اختیار کرو وکونو معا الصادقین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یا اس آیت کا یہ معنی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور اختیار تقویٰ کے بعد سب سے پہلا حکم جو ہے وہ صادقین کے ساتھ ہونا ہے تقویٰ اختیار کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تقویٰ کا چونکہ معنی جو ہے وقایہ ہے حفظ کے ہیں ڈھال کے ہیں سیکورٹی کے ہیں حفاظت کے ہیں اس سے اندازہ دو ہوتا ہے کہ جو صادقین ہیں وہی تمہاری حفاظت ہیں وہی تمہارے لئے دفاع ہیں وہی تمہارے لئے ڈھال ہیں اور یہ بات ہر مسلمان نے سمجھی ہے اور منا میں آشکار لہجے میں امام شافی نے فرمایا کہ حبہ جنہ قسیم النار والجنہ جن کے معنی ہوتے ہیں ڈھال کے علی کی محبت جو ہے وہ ڈھال ہے اور اس کے بعد قسیم النار والجنہ اور علی ہی جنت اور جہنم کے اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا مسیبتوں کے مقابلے میں علی کی محبت ڈھال ہے تو اس کا جواب علی نے پہلے ہی دے دیا کہ ڈرپوک آدمی ہم سے محبت نہیں کرتا محبت وہ کرتا ہے جو پریشانیوں کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علی کی محبت اس دنیا میں ڈھال ہے آواز دی یہ دنیا تو گزر جائے گی اس دنیا کا انتظام کرو جس کا لمحہ بھی ہمیشہ کے لئے ہے ایک سلام آت بردے محمد وعالی محمد اکنو معصادقین ہو جاؤ صادقین کے ساتھ